فہد آئے ہے گنبازی کے لیے ٹیچھٹ کا لکی نمبر 45 کس طرح کی گنبازی کرتے وہ دیکھنے کی عوشت تھا اس پار لکشٹم کے تھوڑی سی بہار گین ران آؤٹ کا چانس لینا چاہتے تھے لیکن نشطی طور سے امپائر کا وائٹ کا اشارہ جیا اتھریک دورن ملے گے لیکن کسی بھی ایوینٹ کو کسی بھی شنکلہ کو کسی بھی ٹورنامنٹ کو آپ سکسس بنانے کے لیے ہے سپانسوروں کی بڑی بھومک کیا رہتی ہے جہاں ویسی ہے یہاں پر ایک بھومی کا نبانے کے لیے ٹورنامنٹ کے سپانسوروں کی بات کریں اجر پٹھانون ایلیاز بھائی وسیلہ اون یہیہ بھائی پٹیل مجر بھائی پٹھان بلیشور عبداللہ پٹھانون بڑی شوٹ ہے ایلیاز بھائی پٹھانون اس بار اندھوری نے کنارہ ضرور ہو جا لکھی اور یہ اس بھائی شوٹ کی کپتان شیب کی بشلی آپ پانچ یا سات سالوں کی بات کریں نادیر بھائی شوٹ جب سے کپتان شیب کر رہے بلکل نوزیلینڈ کی کیل ویلیام شد کی طرح کپتان شیب کرتے ہیں ہمیشہ مشکراتے رہتے ہیں بڑی شوٹ کی خوشیش رن آؤٹ کا خطرہ رن آؤٹ کے چانسز بن سکتے ہیں دھیمی کرتی سکر انباسی کرنے کی کوشش اوہ کیا پھلنگ ہے بھڑی آپ پھلنگ کا نظارہ اور ات سامنے نظر آرے جو کپتان فیلالہ ان سے ہمارے بیچ میں امان حاسم بھائی موجود ہے ان کا بھی سواگت ہے خوبصورہ شوٹ ہے لانگ اپ کی شطرے میں کھلا فیلڈر موجود ہے بڑیہ فیلڈنگ کا نظارہ فلالہ دو اور سماپ تو چکے اکلی ارہا پہنچی پندرہ بینہ کوئی نقصان کے ابھی بھی اکلی ارہا کو یہ مقابلہ چیتنے کیلئے فورٹی اٹھ اٹھالیس گنوں میں اکتر رنوں کیا ہوشک تھا بندرہ پر رنوں کیا ہوشک تھا جو 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 جولگ پندرہ جو جو جولگ پھر چکے جو جولگ پھر چکے گنبازی کے لئے فیلال کپتان نے ہوجے فاقیات میں گن تھمائی یہ بہت ہی بہترین گنباز ہے تیسری عور میں تیسرا بڑلاف ضرور دیکھنے کو ملا گنبازی میں فیلال دوسری نینگ کے لئے ایک لئے رکھو بڑی اشروعات ملتی ہو اچھے ساجداری بنتی ہو پندرہ رنوں کی پہلے دو اور پاور پلے کے سماپ تو چکی ہے فیلال میں تھوڑا سا پریورتن ضرور دیکھنے کو ملے گا اور خاص کر گیا زیادہ تر فیلال میں بدلا اس لئے بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ لیٹھین اور رائٹھین کا جو کومبینیشن ہے اس کی چلتے لگا در فیلال میں تبدیل ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس پر پٹکی ہوئی گن تھی فیلال لیکن ساتھ میں گنباسی کی ملک کی بات کرے آکڑے دیکھیں ایک سو نو مٹ مقابلہ اور اکاسی سفلتا ہے ظلالہ شبورتن اس پار لانکاپ کے اوپر سے کھلنے کی کوشش فیلڈر موجود ہے جی کیچ ہوڑا ہے یہ آسان سا کیچ ہو سکتا تھا لیکن تھوڑی سی جلبازی فیلڈر کی اور سے دکھانے کی کوشش ایک موقع ملا ہے بلے باز کو آسیب جویتہ کو دیکھنا ہے اس کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں اس بار بڑی ہے ٹائمیں گے لونگون کے شیطر میں اور فیلحال امپائر کا اشارہ دیکھنا پڑے گا جیہاں نوبل کا اشارہ ہے فریڈ ڈی جائے گی جیہاں نوبل کا اشارہ ہے اور جس طرح کا مقابلہ ہے وہ قابل احتاریف ہے فیلحال ہمارے ساتھ کومنٹری باکس میں آسیم بھائی موجود ہے سواگت ہے ان کا بھی اور جس انداز وہ ہو اس بار سنگل بڑھونے کی آوشک تھا اس بار انداز خوبصورہ طور ملے گے پورے چار تھوڑی سی لیکشٹم کے باہر گین بازی اور نزاکت بری کٹ اور چوکہ بٹ ہو رہا ہے نیترن کے ساتھ ایک ساجداری بناتے ہوئے اکلیہ رہا کے سلامی جوڑی میدان کے اوپر موجود ہے اس بار اپیر زوردہ لیکن مناکیا فیلال اسکور بارڈ کی اوپر دیکھے پہلے تین اوار میں اکلیہ رہا نے بنائے چھبیس بینہ کوئی نقصان کیا ٹوینٹی سکھ چھبیس بنائے تین اوار کی سماپتی کے بعد بیالیس گینوں میں سکھ زیرو سانٹھ رنوں کی آوشکتہ بیالیس گین میں سانٹھ جیتنے کے لیے بیالیس گینوں میں بیالیس گینوں میں بیالیس گینوں میں اپنے سپیل کا دوسرا ٹیم کے اور سے چوتھ آور کرنے کے لیے اکلیہ رکھئے ہیں اسکور بارڈ کیپر نظر دالے 27 بن چکے بینہ کوئی نقصان کیا اچھے ساجداری بنپتی بھی نظر آ رہی ہے اچھے آوٹ فیل ہے اکلیہ راکھیے بات کر رہے ہیں زیادہ دکھت ہوتی نہیں فیلڈروں کو اس بار سیڈے بھلے سے کھیلا ضرور ہے بڑی آفرلنگ کے والے ایک رن ضرور ملے گا دوسرا مقابلہ ٹی ٹین لینگ ویلیج کا یہ دوسرا مقابلہ پہلا اپننگ سرمنی کے بعد پہلا مقابلہ بہت شاندار رہا تھا اور ایکی ایلیون نے پہلے جیت درج کرنے کے ساتھ ساتھ اوہ 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 اس بار دھمکتی سے ڈالی گئی گن باسی گن باسی میں آپ کے پاس رپتار زیادہ نہ ہونا لیکن لائن اور لیند برقرار آپ رکھتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے بھلے بازو کے لیے اور خاص کر گیا یہ ٹی ٹین کے اندر تو آپ دیکھیں ایوری بول کے اوپر بھلے بازو کو بڑے شوٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بڑا سکور بورڈ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ٹی ٹوینٹی مقابل میں تھوڑا سا وقت لیتی ہوئے نظرہ تھے بھلے باز اس پار لیکس ٹام کو میس کرتی ہوئی گن امپائر کا وائٹ کا اشارہ اس پار ہوا میں گین ہے فلڈر پہنچنا چاہتے ہیں کیچ کے قریب فلالہ تھری زیڑو اتیس بن چکے ہیں ابھی بھی چھپن رنوں کے آرش رکھتا ہے انچالیس گنوں کے اندر ڈائر اگھیر لگے گا تو پھر قریبی ماملہ لیکن یہاں پر تھوڑی سے لیٹ اسٹار ضرور ویکیٹ کیپن نے وہاں پر لیا لیکن سنگل ضرور لیا ہے اس پار اٹھایا ہے ہوا میں آہ بھریہ کیچ خوبصورت کیچ وہاں پر اٹھ لگیے اس کے چلتے ہیں پہٹ ٹیم کے کپتان ٹی شیٹ کا لکی نمبر اٹھارہ ہنیف وسمیہ بھلے بارسے کے لئے عام طور سے ہے ون ڈاؤن میں دیکھئے تو انڈیاں ٹیم کی اور سے ویڈاٹ کو ہی لیا آتے ہیں ویسی بھلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج سفلتا ہاتھ ضرور لگی ہے لکی اور اس بھلے شوار کیا ہاتھ تھا پہلی سفلتا اور پہلا جھٹکہ لگتا ہوا اکلے رکھو اور کسی بھی جگہ پہ آپ اپنے گھرے لو میدان کے اوپر مقابلہ کھیلتے ہیں تو اس کا بینیفیڈ ملتا ہے آپ کے درشک آپ کے سپورٹ میں ہوتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 لائن اور لینز سے بھڑکتے وہ نظر آ رہا ہے اس وقت میں دوسرا وائٹ دیکھنے کو ملا ہے اوہ اوہ اس بار تھڑھڑ مہین کی شہطر میں بلڈر موجود ہے کبھل سنگل ملے گا 34-34 گینوں کے اندر 50 سروں نے کیا ہوش رکھتا اس میچ کو جیتنے کے لئے بڑی اکین تھی اس بی ایچ سنگل چورانے کی کوشش لانگون کے شہطر میں بلڈر موجود ہے کیولیک رن ضرور ملے گا سنگل کے ساتھ اکلیر کا بڑھتا اس کو 37-5 میں اور کا کھیل ابھی بھی جاری ہے 33 گینوں میں 49 رنوں کیا ہوش رکھتا 59 رن ابھی بھی جیتنے کے لئے لیکن اچھے گینبازی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپس طرم کے تھوڑی سی بھار گین کہ آپ میں دھکے لے کی کوشش ڈی پوائنٹ کے اوپر فیلڈر تینات ہے کیول سنگل ضرور ملے گا 32 32 گین 48 رنوں کیا ہوش رکھتا اوہوہوہو اس بار خوبصورہ ٹائمیں گا بڑیا شوٹ پورا چار ملے گئے لالا نہیں لائے ملے گیا بیوھوہوی ڈی پوائے ڈیپا 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 یہ بیٹ اس بار اچھی گین باسی تا پھر وکیٹ کی پر سے گلتی ہوئی لیکن سنگل ضرور ملے گا بائی کے روپ میں فلالہ پانچ اور کی سماپتی کے بعد اکلیر آئے پہنچی 43 loss of the one وکیٹ 30 گین اور 43 40 سرونوں کیا ہوش رکھتا موسیقی گین باسی کے لئے مجھے فرمالے کا پہلے آور میں 10 دیئے تھے گین باسی کی کمان سنبھالنے کے لئے اپنے اسپیل کا دوسرا اور ٹیم کی اور سے چھٹا آور کریں گے موسیقی موسیقی اپنے اسپار تیج رفتہ سے کین باسی آپ کرنا چاہتے تو پھر آپ کا تھرڑ میں تیزگرز دائریک ہم چارچہ کر رہے تھے وہ وہاں پر نادیر بلیشوار کی اور سے فائن لکھ کے فیلڈر کو تیس گرز دائرے کے بھار کرنے کی کوشش کر رہے اس پار بڑے شوٹ کے کوشش لیکن ٹائمنگ ٹھیک سے ہوئی نہیں اس کے چلتے کوئی رن نہیں کوئی نقصان نہیں بڑیا کمبیک وہاں پر اس بار ہم میڈویکیٹ کے شتر میں کھلنے کی کوشش بڑیا فیلڈنگ کیونے ایک رہن ضرور ملے گا شوٹ گین بھی لیکن سنگل بٹو نے کیا اوشک تھا لیکن فیلحال ابراہیم کولا کے پر ترہا سا درشکوں کا دباؤ ضرور ہے اس پار کھیلہ ضرور ہے پھلڈنگ بنے درشک چوکہ ضرور بٹو نے کیا لگا 25-25 گینوں کے اندر تینتی سرانوں کیا اوشک تھا میچ کو جیتنے کے لیے آخری گین سے کوئی رن نہیں چھ آور کی سماپتی کے بعد ایک لیے راجہ پہنچائے 53 loss of the one wicket 24 گین اور تینتی سرانوں کیا اوشک تھا میچ کو جیتنے کے لیے تینتی سرانوں کیا اوشک تھا فیلالہ وکیٹ کی تلاش میں گنبازی کے لیے خود کرتا آنا نادر بلیشور گنبازی کے لیے پہلی دفعہ اس مقابلے میں اسی مقابلے کھیل چکے ہیں 82 سفلتا ہے لے چکے ہیں اس بار سواگت کیا ہے کفتان کا چھے کے ساتھ چھے کے ساتھ چھے کے ساتھ سکسر کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا ایک لیرہ 59 تیبیس گین 27 اس بار گتی میں تھوڑا سا پری ہوا تان گین جاتی بھی سیما رکھا کہ قریب جی ہاں دو ملے گے ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا لکی ہو آئیے اس بلیشور کو واپسی کرنے کے لیے کم سے کم دو یا تین سفلداؤں کی ضرورت ہے اس پار بڑیا شوٹ ہے فیلڈر موجود ہے بڑیا فیلڈنگ سنگل ضرور بٹو رہے گا کل ملا کے تین گینوں کے اندر دیکھے ہیں پہلے گین پر سکسر اس کے بعد دو فرش کی سنگل کل ملا کے نو رن آئے ہیں اب تک اس بار یہ دیکھئے ہیں شوٹ فائن لیکی ہو پر فیلڈر تین آر اس کو بیٹ کرتے ہوئے اگن اسی مہارکہ کے بعد چار بٹو رہے ہیں بات کر تو آٹو فرم میں تھے لیکن یہاں پر بڑیا بڑیا بلے بازی تو اس سے آگے گین بازی کرانے کی کوشش شنگل فیلال ضرور بٹو رہیں گے انیس گین انیس رنوں کیا ہو شکتہ اٹھایا ہے اس بار پہلی گین پر آ رہا ہے چھکے کے ساتھ شروعات اور آخری گین پر بھی چھکا کافی ان کے سپورٹر ناراض تھے لیکن یہ آور میں انہوں نے بڑیا کور کیا ہے دو چھکے بٹو رہے ہیں جیتنے کی لئے کیول تیرہ رنوں کیا ہو شکتہ اٹھارہ گینوں کے اندر گین بازی کے لئے سرفرہ سارولی چوراسی مقابلے ایک سو دو سفل دائے سفرہ بٹو رہے ہیں سفرہ بٹو رہے ہیں کس بار قدموں کا استعمال کرنے کی کوشش شنگل اس بار اٹھایا ہے کین سیما نے کہا کہ کیا بہار جا سکتی ہے سماپ تھونے کے ساتھ ساتھ بڑیہ سفلتہ حاصل کیا ہے بڑیہ پاری سماپ تھوٹی ہوئی ابراہیم کولاکی بات کرنا ہے انیس گنوں میں چھپیس رونوں کی پاری کھیل گیا بیک ٹو پویلیا لیکن تھوڑی سی ڈکت اس لیے بھی ہے کہ سرفران سانولی کی وکیٹ تھیکن گن باز ہے پہلی اگر تین چارہ ور جہاں پہ گن باز تیج گن باز ہو کی وہاں بیچ میں اگر دو بار سپینہ ڈالتے ہو پھر دباؤ بن سکتا تھا ہو پھر دو بھی ہے موسیقی بڑیا گینتھی اس بی ایش چھوکے پوری طرح سے امپار کا وائٹ کا اشارہ باشیر بھائی جوٹا بہت بڑیا بلے بازے ہے باشیر بھائی جوٹا کی بات کرے بہت خوبصورت انداز میں اس انہیں نہیں بھول سکتے جہاں پر لاشپور کے میدان کے اوپر موبین ہنس کے سامنے پانچ گینوں میں پانچ چکے لگائے تھے اور وہ بھی بینہ ہیلمٹ کے باشیر بھائی جوٹا کی بات کرے سبھی مقابلوں کے اندر کھلتے چاہے کتنا ہی تیز گین باز کیوں نہ ہو وہو کیچ چھوڑا ہے یہ کیچ پکڑنا ہونا چاہیے لیکن یہاں پر چھوٹا کیچ لیکن گین بازی میں تھوڑی سی گلتی ضرور ہوئی یہ وہاں پر کپتان دعا جیسے کہ پہلے بھی ہم نے چرچہ کی کہ سرفرہ سارو لیکھ وگیٹ ٹیکن گین باز ہے بیٹر لائن ہے کلائیوں کا اوپیوگ فیلڈر پیچھا کریں گے اور روکیں گے لیکن دو رنج ضرور ملے گے تیرہ گین میں کیول آنٹھ رنگ کیا اور شکتہ میچ کو جیتنے کے لیے لونگون کے شطر میں گین سیما ریکھا کے بہار پورے چار ملے گے لائک стрارے لائک тонی ساشترا پیچھے اندور می شکست جیسے گھائیں 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 گھлей لائک لائک لیکن ٹی ٹین لنگوں پر جو لنگ مقابل ہے ان کی کتنا اس کا کریز آپ ناظر لگا سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ آؤٹ اوپ انڈیا سے انگلینڈ سے بھی ہمارے ساتھ موبائل کے ذریعے موبین آنس جڑے ہیں اس کو مہاں پر لنڈن میں امیٹس کو آنند دیکھتے ہوئے تو یہ کرکٹ ہے جہاں پہ لیکن ساتھ ساتھ میں موبین آنس کو پانچ بل میں پانچ سکسر پڑھے تھے لیکن ایک سائید آفریت ہی مانے جاتے ہو بھی ڈابہل کے بہت ہی اچھے کرکٹر ہے کافی سال کپتان شبکی لیکن فلال انہوں نے سوچا کہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ ایک لائپ کو سیٹ کرنے کے لیے آؤٹ اوپ کنٹری چلے گئے انگلینڈ کے اندر اور کافی سارے اکلے راہ سے بھی کافی سارے لوگ آؤٹ اوپ کنٹری گئے ہیں اوہو اوہو قدموں کا استعمال چکے بری طرح سے دس گینے ہیں جیتنے کے لیے چار رنوں کیا ہو شکتا کرکٹہ کچھ کہا نہیں سکتے دس سو دس گین ڈاٹ نکالتے تو مقابلہ جیتا جا سکتے بڑیا شاٹ ہے اس بی اچھ لانگ آؤپ کے شرطرے میں فلڈر موجود ہے بڑیا فلڈنگ اس پار اٹھایا ہے اور ہنی ویشم یا فینیسر بنے کمال کی کپتان انگ کے ساتھ ساتھ اکلے رہنے پہلے جیت میں جھا رہے لیکن ہمیں شاہ دوشکوں کا دل جتے